بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو ایک اور انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ کو والکم کرتے ہیں آج کی ویڈیو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس ویڈیو کے اندر فلائی دبائی کے حوالے سے بات کریں گے بہت سارے لوگ اس سے نیوز کو سن رہے ہوں گے اور سوشل میڈیا پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا لیکن اس کے اندر کی جو بات ہے وہ بات آپ کو سمجھنی ہوگی کہ فلائی دبائی نے اعلان کیا ہے کہ اپنے جو ٹکٹس ہیں ان پہ بوکنگ جو ہے وہ جاری کرنے کا اعلان کیا اور پاکستان کے لئے دوستو اس کے اندر جو مین چیز ہے وہ یہ بات ہے کہ گورنمنٹ کی اپروول ہوگی تب فلائیٹس جو ہے وہ آپریٹ کی جائیں گی لیکن اس چیز کو آپ یہ نہیں کہیے کہ فلائیٹ شروع ہو گئی ہے یا پندرہ طریق سے آپ کو فلائیٹ مل جائے گی یا پندرہ طریق کو آپ کی فلائیٹ ہوگی اور آپ چلے جائیں گے یہ ایسا ہرگز نہیں ہے اس کے اوپر پاکستان امبیسی کا بھی رہد عمل ہے کہ پاکستان امبیسی کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو گلف نیوز کے سور سے وہ نیوز بھی آپ تک اسی ویڈیو کے اندر پہنچاؤں گا لاسٹ پہ تو آپ کو اس ویڈیو کے اس نیوز کے اندر پتہ چل رہا ہوگا کہ دبائی کے جو فلائی دبائی ہے انہوں نے ٹیوزڈے کو کہا ہے کہ نیکسٹ ویک سے وہ انڈیا اور پاکستان کے لئے سیل جاری کرنے جا رہے ہیں ٹک ٹو کی بوکنگ کے حوالے سے اور فلائی دبائی دبائی تو پندرہ اپریل سے یہ لوگ بوکنگ شروع کر رہے ہیں اور انڈیا اور پاکستان کے لئے لیکن اس کے بعد وہ بات کر رہے ہیں کہ اپروول ہوگی جب جو اپریٹ ہوں گی جب گومٹ کی اپروول ہوگی گومٹ کی اپروول ہونے کے بعد فلائٹس اپریٹ ہوں گی لیکن جو ٹکٹوں کی بوکنگ ہے وہ انہوں نے ابھی نیکسٹ ویک سے شروع کرنی ہے کرنٹلی تھاؤزنڈ آف انڈیا اور پاکستانی نیشنلز آر سٹرینڈڈ ان یو اے ای ٹو سسپنشن دہ فلائٹس تو ہزاروں کی تعداد میں انڈیا اور پاکستانی یہاں پہ موجود ہیں جو کہ سسپنشن آف فلائٹس کی وجہ سے یہاں پہ سٹرینڈڈ ہے پاکستان کونسلیٹ ایڈوائزری کیا کہہ رہے ہیں اس کے حوالے سے مینوائل پاکستان کونسلیٹ ان دبائی سیڈ ایٹھ اس ناٹ آنونسد ای نیس سپیشل فلائٹس تو پاکستان جیٹ کہ انہوں نے ابھی تک کوئی سپیشل فلائٹ آنونس نہیں کیا پاکستان کے لیے دا کونسلیٹ جینرل آف پاکستان دبائی has not announced any special flight to پاکستان of any airline yet کسی بھی airline کی flight کوئی بھی اعلان نہیں کیا ہے پاکستان کے لیے any booking by travel agents airline has no concurrence of this consulate تو کوئی بھی flight کی booking آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا ہے agent اور airline کسی بھی ticket کو has no concurrence of this consulate ٹھیک ہے تو ابھی تک کوئی واضح طور پر اعلان نہیں کیا گیا ہے کوئی official flight کوئی special flight کا اعلان نہیں کیا گیا ہے تو جب اعلان ہوگا آپ کو واضح طور پر consulate کی طرف سے بتایا جائے گا the consulate is also currently collecting data of its national stranded in the UAE to repatriate them when flight resumes تو data بھی collect کیا جا رہا ہے پاکستان consulate کی طرف سے بہت زبردست کام کر رہے ہیں یہاں پہ اور data collect کیا ہے تقریباً 20,000 لوگوں کا data collect ہو گیا ہے اس کے بعد جب ان کو flight resume ہوں گی تو ان کو مکمل طور پر اجازت دی جائے گی اور جو امجد صاحب ہے احمد امجد علی صاحب ان کا کہنا ہے کہ جو consul general of Pakistan ہے دبائی کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ priority دی جائے گی ان لوگوں کو جن کے ویزاز expired ہیں ان لوگوں کو priority دی جائے گی اور he's such a nice man اور اس کے بعد بتایا جا رہا ہے flight Dubai opens flight for sale to Pakistan but park ambiesi denies any government permission پاکستان ambiesi نے deny کیا ہے کوئی بھی government permission ہمیں ابھی تک نہیں ملی ہے جیسے ہی کوئی government کی permission ملے گی تو آپ لوگ اس flight کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ فلان date کو flight جا رہی ہے تو اس date کو آپ لوگ ticket خریدیے یا اس date کی لیکن جو وہی بات ہے کہ consulate نے بولا ہے کہ priority ان کو دی جائے گی جو لوگ جن کے ویزے expire ہیں اور ان لوگوں کو priority دے کے پاکستان لے کے جایا جائے گا تو یہ تمام depend کرتا ہے تمام operate ہوگا government کی approval پہ جب approval آ جائیں گی دونوں government سے تب آپ کی flight شروع ہو جائے گی لیکن flight Dubai نے صرف اعلان کیا ہے next week سے ticket کی جو sale لگے گی اس کی booking کے حوالے سے انہوں نے اعلان کیا ہے اور flight کے حوالے سے ابھی تک کوئی ختمی اعلان نہیں آیا جب تک government اس کو approve نہیں کرتی ہے شکریہ شکریہ